پریونشن ایس بیٹر دین کیور احتیاط علاج سے بہتر ہے دنیا میں کرونا کی ویکسین تو شاید کب بنے لیکن اس کے روک تھام کے لیے آسٹریلیا میں جو کوویڈ نائنٹین ایب بنی ہے وہ پاکستان کے لیے کیسے یوسفل ہو سکتی ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور پوری ویڈیو دیکھیں بیل کا بٹن دبانا مت مولیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ کے پاس آتی جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین جہاں دنیا اس وقت کوویڈ نائنٹین سے پریشان ہے اس کی ویکسین کے انتظار میں سب لوگ بیٹھے ہیں آسٹریلیا نے کوویڈ نائنٹین ایپ کے نام سے ایک موبائل ایپ بنائی ہے اس ایپ کی مدد سے اب جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کرونا کے سلسلے میں آرہا ہے وہ ہے ٹیسٹنگ کا اور لوگوں کو ڈھوننے کا اور کو سکیننگ کرنے کا اور یہ کام کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے اس وقت آسٹریلیا میں سات لاکھ سے زائد ٹیسٹ ہوئے ہیں جس میں تقریباً چھہ ہزار آٹھ سو کچھ لوگ جو ہیں وہ سامنے آئے پوزیٹیف جن میں نائنٹی ٹو ڈیٹس ہوئی ہیں اور چھہ ہزار سے زیادہ لوگ ریکاور ہو چکے ہیں ابھی گورنمنٹ میں کوویڈ نائنٹین نام کی ایک ایپ لانچ کی ہے اس ایپ سے یہ ہوگا کہ جو لوگ اپنے موبائل فون پر اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریں گے وہ لوگ لاکڈاؤن میں باہر جا سکیں گے اس سے فائدہ کیا ہے یہ موڈل بلکل سنگاپور کی طرز پر ایک موڈل لیا گیا ہے کہ اس میں آپ 1.5 میٹر کے ڈسٹنس میں ہر وہ شخص جس کے پاس یہ ایپ ڈاؤنلوڈ ہوگی وہ ایپ ایک دوسرے کے ذریعے وہ ڈیٹیکٹ ہو جائیں گے اب جس شخص کو کرونا وائرس اگر وہ آپ کو پتا ہے کہ کرونا وائرس کا جو پیشنٹ ہے وہ اپنے سمٹمز تقریباً بعض اوقات دو ہفتے تک وہ ظاہر نہیں کرتا اور جتنی دیر تک وہ ظاہر نہیں کرتا اتنی دیر تک وہ کتنے ہی لوگوں کو افیکٹ کر چکا ہوتا ہے اس لیے اگر ارلی ڈیٹیکشن سے اگر یہ پتا چل جائے اور آپ اس بندے کو کوارنٹین میں لے جائیں تو اس سے آپ کو ایک میس پیمانے پر جو ٹیسٹ کرنے اس سے آپ بات جائیں گے ملک جیسے پاکستان ہے وہاں پر لارجر سکیل پر ٹیسٹ کرنا ایک بہت مشکل کام ہے اور پھر ان ٹیسٹ کی ایکیوریسی ابھی جو بڑے بڑے ٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کی بھی ایکیوریسی سیونٹی پرسنٹ تک کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہوتے ہیں ایسے میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہو یہ ایپ بنائی گئی ہے اور اس ایپ کو بنانے کے بعد اب یہ کوشش ہو رہی ہے گورنمنٹ کی طرح سے کہ چالیس پرسنٹ پاپولیشن جو ہے وہ اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریں تاکہ اس کے ریزلٹس جو وہ ایکیوریٹ آئیں جو ہی یہ ایپ ڈاؤنلوڈ کریں گے آپ کو ایک یونیک آئی ڈی ملتی ہے اور جب آپ باہر نکلتے ہیں تو 1.5 میٹر کی ڈسٹنس پر ہر وہ شخص جس کے پاس یہ ایپ ہوگی وہ اس کے سکین میں آ جائے گا اگر کرونا وائرس کا کوئی بندہ جو جس کو کسی قسم کی سمٹمز ہے یا وہ اس کا ایفیکٹی ہے وہ اس ریڈیس میں جو ہی آتا ہے تو پھر آپ کی جو انفرمیشن ہے وہ ہیلتھ منسٹریز اور وہ جو لوگ ہیں اس سے ریلیٹڈ ان کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں اور وہ فوراں اس بندے کو کارنٹین میں لے جاتے ہیں اور اس سے وہ سپریڈ جو ہوتا ہے کرونا سپریڈ ہونے کے بڑا خطرہ ہے وہ ختم ہو سکتا ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جہاں پر بڑے پیمانے پر لوگوں کو ڈیٹیکٹ کرنے کی یہ سہولتیں موجود نہیں ہیں یہ ایپ ایک بہت بڑی نعمت کے طور پر ثابت ہو سکتی ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ اگر وزیراعظم عمران خان ایک بار کہیں تو لوگ ارتر ڈراما جو ہے ٹرکش ڈراما وہ لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت تو اگر عمران خان لوگوں سے درخواست کریں گے جس طرح وہ چندے کی اپیل کرتے ہیں لوگ پیسے دے دیتے ہیں اسی طرح لوگ یہ ایپ اپنے موبائل پر ڈاؤنلوڈ کریں گے اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ایون بنگلہ دیش اور دوسرے ممالک میں بھی لوگ آئی ٹی سیوی ہیں وہ لوگ اپنے موبائل کے بغیر رہ نہیں سکتے دنیا بھر میں بلکہ ایسے میں اگر یہ ایپ آپ کے فون میں ہوگی تو آپ کا زیادہ سے زیادہ جو ہے یہ ٹیسٹنگ کا پروسس بڑے ایزیلی ہو جائے گا اور وہ لوگ سکروٹنائز ہو جائیں گے ورنہ آپ کو یاد ہوگا بھی تافتان سے جو لوگ آئے تھے یا سعودی عرب سے آئے تھے یا دیگر ممالک سے آئے تھے ان کو کتنا مشکل تا ٹریس کرنا وہ کہاں آئے ہیں وہ کدھر چلے گی ہیں وہ کتنے لوگوں سے مل رہے ہیں وہ سارا پروسس اب ہم لوگ ایک نئے مرحلے میں جا رہے ہیں ہمیں زندگی گزارنی ہے اس کرونا کے ساتھ کیونکہ اس کی ویکسین پتہ نہیں کب نکلے گی اور کب تک یہ سارا پروسس چلے گا ہے ایسے میں یہ ایپ ایک بہت بڑی نعمت ثابت ہو سکتی ہے آپ اس کی مثال یوں لیں کہ اگر آپ کے محلے میں فرض کریں کچھ لوگوں کے پاس یہ ایپ موجود ہے تو جو ہی وہ کسی کے ساتھ ایسے کانٹیکٹ میں آئیں گے وہ بندہ ٹریس آٹ ہو جائے گا اب کچھ کرٹیکس کا یہ کہنا ہے کہ آپ کی جو سیفٹی آف انفرمیشن ہے اور پرائیویسی ہے کہ آپ کی ساری کی ساری معلومات چلی جاتی ہیں آثورٹیز کے پاس تو سوشل میڈیا پر جتنے بھی اس وقت کام کر رہے ہیں جب بھی آپ کو یہ ایپ ٹاؤنلوڈ کرتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ میں آپ کے موبائل کی گیلری آپ کے کانٹیکس ہر چیز کو ایکسیس کروں تو آپ ساری انفرمیشن ان بڑے بڑے ادارے ان کو دے چکے ہیں ایسے میں آپ کی جو موومنٹس ہیں ان کو یہ لوگ مونیٹر نہیں کریں گے صرف وہ انفرمیشن جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہوں گی ان کو آپ کی کسی قسم کی ایکٹیوٹی لوکیشن یہ لوگ مونیٹر نہیں کرتے اس ایپ کی یہی سب سے بڑی خوبی ہے یہاں پر بنگلہ دیشی گروپ ہے جنہوں نے کانٹیک کیا تھا آج سے دو ہفتے پہلے میرے ساتھ اور انہوں نے یہ ایپ کا ایڈیا بتایا تھا یہ ایپ جو گورنمنٹ نے لانچ کیا اسٹریلیا یہ ان کی ایپ نہیں لیکن وہ جو بنگلہ دیشی گروپ ہے وہ بڑے کین ہے کہ وہ جو پاکستان کو بنگلہ دیش کو اور وہ ممالک افریقہ کی مختلف ممالک جو کہ ایپ اپنی بنا نہیں سکتے یا ان کے لئے مشکل ہے ان کو یہ ایپ فری میں دینے کو تیار ہے اس پروگرام کو کرنے کے بعد اس اپیسوڈ کو میں ضرور وزیر جو سائنس ٹیکنالوجی فواد صاحب ہے ان کو بھیجوں گا اور فواد چودری صاحب کے ساتھ ان کی یہ انفرمیشن شیئر کروں گا آگے اگر وہ اس میں انٹرسٹڈ ہوں تو وہ جانے اور وہ ایپ بنانے والے جانے ان کا کیا سسٹم ہوگا لیکن اس کے علاوہ بھی پاکستان میں آئی ٹی کے بڑے بڑے زبردست قسم کے بچے موجود ہیں کریم والوں نے جس طرح کتنی خوبصورت اپ بنا کر دیکھیں کتنے انداز سے وہ رائٹ شیئرنگ شروع کی اس طرح بہت سی ایپس ہیں جو ہماری زندگی کو آسان کر رہی ہیں تو ٹکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ہم ایک میسیف لیول پر کووڈ نائنٹین اپ بنا لینی چاہیے تاکہ ہم لوگ بھی سنگاپور کی طرح یا ایون چائنہ کی طرح جس طرح انہوں نے وی چیٹ سسٹم سے اس کو جوڑا ہے ہم بھی اس کو جوڑ کے اپنے لوگوں کی زیادہ سے زیادہ حفاظت کو ممکن بنائیں تاکہ لوگ اگر باہر لاک ٹاؤن سے باہر نکلتے بھی ہیں تو کم از کم ہر بندے کے پاس یہ ڈاٹا موجود ہو کہ کتنے لوگوں سے کانٹیکٹ ہو رہے ہیں اور نادرہ کا آلڑی پاکستان آپ کو پتا ہے دنیا میں ایک واحد ملک ہے جیسے اتنا بڑا ڈاٹا بیس بنایا ہے تو ہمارے لئے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے امید ہے اس پر جو عرباب اختیار ہیں وہ اس پر تھوڑی سی غور کریں گے اور اگر اس سے انسانیت کا خاص طور پر جو ہمارے پاکستانی ہیں آسٹریلینز ہیں بنگلہ دیشی ہیں دنیا میں جو بھی لوگ ہیں اگر ان لوگوں میں سے کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے تو ہمیں اس میں تجربہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے پروگرام کو دیکھنے کے لئے پریز سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں